پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میرے شادی کو بہت سار ہو گئے ہیں میرے بچے بھی چھوٹے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں ان لوگوں نے اتنا حالت پہنچا دیئے کہ وہ شخص مجھ پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا اور اس حد تک وہ کر دیئے جبکہ میری طرف سے کسی بھی کوئی کوتائی نہیں ہے تو آپ ایسا کچھ بتا دیں کہ ان لوگوں سے جان چھوٹے ہیں اور وہ لوگ خود پیچھے ہٹ جائیں اور میری شادی قائم رہے ہیں اور سب صحیح رہے ہیں میرے حالات صحیح ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ آپ کی پریشانی کی دور فرمائے اور آپ کے شور میں دل میں آپ کی محبت پیدا فرمائے اور اس کو قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ شور اب جب آپ کی طرف نہیں ہے دوسروں کی طرف ہو گیا ہے تو پھر ایسے شور کی آپ کو ضرورت کیوں ہے آپ خود ہی پہلے چھوڑ دیں اس کے چھوڑنے سے پہلے جب وہ خود چھوڑنے کے نحج پہ آگیا ہے اور دوسروں سے سنتا ہے اور جو اپنی بیوی جو ہے جس کی ذمہ داریاں قبول کر کے یہ لائے عجاب قبول کر کے تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا اور آپ کی تکلیفیں ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے چھوڑنے سے پہلے آپ ہی چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ وارث ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے جب بیوی آپ اس میں طلاق ہو جائے اور نہ آپ اس میں بن پائے باوجود سالس کے تو پھر اس کے یہ ہے کہ پہ تیسرے آدمی آکے ان کو جیالہ کر دے تو اللہ تبارک وطالعہ خود ہی وارث ہیں اور وہ انشاءاللہ سنبھالیں گے آپ اپنا ایمان و مضبوط رکھیں اور ایسے شور کو خود ہی آپ کی کوٹ کر دیں خود ہی نوٹس دے دیں مجھے نہیں چاہیے تو آپ اپنے آپ کو براوجہ پریشان کر رہی ہیں اور باقی ہے کہ پڑھنے کا آپ نوٹ کر لیں آج ہی میں نے بتایا اسمد تو اس کو آپ اللہ سمد اللہ سمد کی عنوان سے پڑھیں اور اس کے دس لاکھ کی نیت کریں کہ میں نے دس لاکھ کا یہ ختم کرنا ہے تو روزانہ کی تعداد مقرر کرنے کیتنا پڑھ سکتی ہیں کم از کم دو ہزار سے کم نہ پڑھے روز تو اللہ سمد اللہ سمد اولا خیار عمرت عبد روشیف اس کے اندر آپ نیت کرنے کی یا اللہ میری کفیت فرما میرے شوہر کے دل کو پاک کر دے میرے قریب کر دے اور جو دشمن ہیں ساتشے کر رہے ہیں ان کا مو کالا کر ان کو دفعہ دور کر اس نیت سے آپ یہ شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے غیب سے مدد ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ